بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام ڈاکٹر عصد محمود ہے دوستو اگر آپ بھولے بالے اور بہت سیدھے انسان ہو تو یہ دنیا آپ کو کچل ڈالے گی رون ڈالے گی اگر آپ بھولے ہیں تو ضرور اپنی زندگی میں بہت سارے نقصان میری طرح اٹھائیں گے ہوں گے اور آگے بھی آپ نے میری طرح نقصان اٹھانے ہیں لوگ آپ کو استعمال کریں گے اپنے اشاروں پر نہ چاہیں گے اور پھر لات ماریں گے اس لیے آج میں آپ کو فور ایسے رولز بتاؤں گا جن کے بعد آپ کبھی میری طرح بھولے نہیں رہیں گے اگر آپ ان رولز کو فالو کر لیتے ہیں آپ اپنی لائف میں بہت سے دوکھیں کھانے سے بچ جاؤ گے آپ بھی میری طرح لوگوں کی طرح چلاک بنوں گے ہوشیار بنوں گے وہ آگے لے کر بڑھو گے اور اپنی زندگی کو آگے لے کر بڑھو گے ورنہ یہ دنیا تو آپ جیسے اور مجھ جیسے سیدھے اور بولے والے لوگوں کو کئی کبھی نہیں چھوڑ دی ہے تو دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے گا رون نمبر وان لوگوں کی پرواہ مت کرو دا پرواہ ماں کا باش خالق توپو بارہ کے صحیح آپ جتنا لوگوں کے لیے اچھا بن کر ان کے بارے میں اچھا اچھا سوچو گے اچھے اچھے کام کرو گے ان کی پرواہ کرو گے تو لوگ آپ کو مزید استعمال کریں گے آپ لوگوں کے لیے خود کو بھول جاؤ گے اور جب لوگوں کے مطلب پورے ہو جائیں گے تو وہ آپ کو لات ماریں گے اس لیے تھوڑا خود غرض بننا بہت ضروری ہے پہلے اپنے بارے میں سوچو میرے دوست بغیر سوچے اپنا نقصان مت کرو کسی کی خاطر خود کو اپنی لائف کو مشکل اپنی زندگی میں کبھی کو اپنی زندگی کو مشکل میں مٹ ڈالو جب آپ کسی کے مسئلے میں پڑ جاتے ہونا تو اس کی ہیلپ کرنے کی نیت سے اس کی پرابلم میں جب گھس جاتے ہو لات اڑاتے ہو ٹانگ اڑاتے ہو تو پھر وہ پرابلم آپ کی زندگی کا حصہ بھی بن جاتی ہے پھر آپ بھی پریشان رہتے ہیں اور جن کیلئے آپ خود کو مشکل میں ڈالتے ہیں وہ کبھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے جب ان کو مشکل کا حل مل جائے گا پھر آپ کو لوگ وہیں چھوڑ کر چھلے جائیں گے اس لیے بولے بان کر کسی اور کی جنگ کبھی مت لڑنا کیونکہ ہر کسی کی اپنی زندگی ہے اور تم اپنی زندگی کو لوگوں کی خاطر کبھی بھی برباد مت کرنا کسی کے ساتھ کتنا بھی گہرا رشتہ ہو آپ اس کی مدد کر کے خود کو مشکل میں دیکھ کر ڈال لو وہ انسان اپنی جان بچا کر آپ کو بھول جائے گا یاد رکھنا میری بات وہ کبھی نہیں سوچے گا کہ آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے بس اپنے مفاد کی حد تک یہ آپ کے ساتھ چڑا رہے گا اس لیے جو لوگ بھولے ہوتے ہیں وہ سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ نرم دل ہو کر سب کو فائدہ دیتے ہیں مگر آخر میں ان کا اپنا نقصان ہوتا ہے وہ سب کے بارے میں سوچنے والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوئی ککھ بھی نہیں سوچتا اس طرح بھولے لوگ آخر میں میری طرح بہت زیادہ پچھتاتے ہیں تو اگر آپ بھی میری طرح یہ غلطی کر رہے ہیں تو ابھی سے ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ وعدہ کریں چھوڑ دیں اس غلطی کو لوگوں کو ان کے حال پر ان کے مسئلوں پر انہیں چھوڑنا سیکھیں سب سے پہلے خود کے لیے سوچیں اپنے فائدے دیکھیں کیونکہ آپ دوسروں کا فائدہ کرتے کرتے میری طرح تھک جاؤ گے مگر کوئی بھی آپ کے بارے میں نہیں سوچے گا کیونکہ ایسے لوگوں کو لوگ پاگل سمجھتے ہیں اور بس استعمال کرتے ہیں اور کچھ نہیں تو اس لیے لوگوں کی پرواہ کبھی مات کرو نمبر ٹو دوسرا رول ڈسکشن بحث نہ کرو جو بھی لوگ مچیور ہوتے ہیں وہ اپنی باتوں سے کبھی چیتنے کی کوشش نہیں کرتے اور جو لوگ میری طرح بولے اور سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر کسی سے بحث کرنے لگ جاتے ہیں ڈسکشن کرنے لگ جاتے ہیں اپنی بات منوانے کے لیے اپنے سارے سیکرٹس سارے راز بتا دیتے ہیں اور لوگ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں آپ سے جان بوجھ کر بحث کرتے ہیں آپ کو غصہ دلاتے ہیں یہ ایسی نہیں ایسے ہے اور آپ میری درہ سیدھے سادھے اس چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے اپنی ساری باتیں اپنا کٹا چٹا اس کے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں یہ ایسی نہیں ہے یہ ایسی ہے مجھے بتا ہے اور اس طرح لوگ آپ کے سارے پلانز اور گولز جان لیتے ہیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اس لیے غلشہ خاموش رو چپ تھیوانیا کبھی بھی کسی کے ساتھ مت الجیں لوگوں کی باتوں کو اگنور کریں کیونکہ سورج جتنا بھی چمکے سمندر کو کبھی خوشک نہیں کر سکتا اس طرح جو بھی کریں ایک خاموش اور پور سکون انسان جو بحث نہیں کرتا ڈسکشن نہیں کرتا اس کو کبھی بھی کوئی نہیں ہرا سکتا ہم سب سے بڑی غلطی ہم سے یہی ہوتی ہے کہ ہم غلط لوگوں کے آگے بہت کچھ بول دیتے ہیں اس کے بعد ساکو پشتاونا پونا ہے اس لیے اپنے اندر سے آپ جیسے بھی ہوں باہر سے خاموش اور پور سکون نظر آؤ کیونکہ کسی کی باتوں میں آکے اس سے ڈسکشن بحث بلکل مت کر ڈیبیٹ مت کرو کیونکہ بہت سارے لوگ جان بوجھ کر آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں آپ سے بحث کرتے ہیں تاکہ آپ غصے میں سب کچھ ان کے سامنے بول دو اپنے اوپر کنٹرول کرنا سیکھیں کسی کے ساتھ بحث کرنے سے آپ کی ویلیو کم ہوتی ہے اور لوگ آپ کے سگے نہیں ہیں اس لیے جو کچھ بھی کہے ٹکے کے فکر نہیں کرنی بس اپنے کام سے کام رکھیں کیونکہ جو زیادہ بحث اور لڑائیاں کرتا ہے لوگ پھر کبھی کبھی ان سے بدلہ لیتے لیتے ہیں ان کے ساتھ بہت کچھ برا کر دیتے ہیں اور بھولے لوگ اس طرح خود کو اچھا اور طاقتور دکھانے کے لیے لوگوں سے لڑتے ہیں مگر آپ نے چالاک بننا ہے بس لوگوں سے لڑنا نہیں ہے ان کو استعمال کرنا ہے کیونکہ جب آپ کسی کی غلط بات پر اس کو اگنور کروگے تو انسان شاید آپ کے کام آ سکتا ہے لیکن جب آپ لڑوگے بحث کروگے تو وہ انسان آپ کو اپنا دشمن بنا دے گا اور پھر آپ کو بہت نقصان پہنچائے گا آپ کو قبر تک بھی لے کے جا سکتا ہے یہ میرا پرسنل ایکسپیریئنس ہے نمبر تری ڈیر شا سڑھائے ماں جوڑے رہا بہت چنگا آدمی نہ بڑ بہت اچھا آدمی مت بنیں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو کام کروگے ان کو خوش رکھوگے تو آپ ان کی گڈ بک میں آ جاؤگے تو وہ تواری عزت بہن کرے سن تو ویلیو بڑے رک گئی آپ کو سر پر بٹھا لیں گے آپ غلط ہیں ایسی بات بلکل بھی نہیں آپ جتنا اچھا بنوگے لوگوں کی خاطر سوچوگے ان کے لئے ہر کام کے لئے ہما وقت تیار رہو گے تو آپ کی عزت نہیں بڑے گی بلکہ آپ کا کام بڑے گا لوگ اپنے سارے کام آپ پر ڈال لیں گے اور جس دن آپ نے کام نہیں کیا اسی دن آپ کے سارے احسانات بھول جائیں گے لوگ کبھی یاد نہیں رکھتے کہ آپ نے ان کے لئے کیا کیا قربانی دی ہے لیکن وہ یہ ضرور یاد رکھتے ہیں کہ آپ کتنا ان کے مزید کام آ سکتے ہیں کتنا ان کو مزید فائدہ دے سکتے ہیں جس دن آپ ان کے لئے فائدہ مند نہ رہے ان کے کام کی نہیں رہو گے اسی دن وہ آپ کو چھوڑ دیں گے آپ سے ملنا کم کر دیں گے آپ سے باتچیت ختم کر دیں گے اور کسی دوسری کو ڈھونڈیں گے اس لئے لوگوں کی گڑ بک میں آنے کے لئے ان کو کبھی بھی زندگی میں خوش نہ کریں کیونکہ آپ کبھی بھی کسی کے ساتھ اچھے بن کر ان کے سارے کام کر کے عزت نہیں پاسکتے لوگ اتنے کم ظرف ہیں کہ جو بھی ان کے ساتھ مخلص ہوتا ہے اس کو دباتے ہیں اس کو اور زیادہ پریشورائز کرتے ہیں ان کے حق کو کھا جاتے ہیں اس لئے تھوڑا سا میرا دوست لالچی بنے لوگوں کے کاموں سے انکار کرنا سیکھیں کیونکہ اگر آپ کو سکسیسفل لائف گزارنی ہیں اور آپ سکسیسفل نہیں ہوں گے تو آپ کسی کے لئے جو کچھ بھی کر لیں وہ کبھی آپ کا ہاتھ واپس نہیں پکڑیں گے وہ بس آپ کو استعمال کریں گے آپ کو سیڑی کے طور پر لیں گے اور پھر آپ کو چھوڑ دیں گے آپ یہ چیز نوٹ کر لینا جس نے بھی کبھی کسی کے لئے بہت کچھ کیا ہے کسی کو سپورٹ کیا ہے کامیاب بنایا ہے تو وہی اس کو دھوکھا ضرور دیتا ہے جس طرح اگر اندھے کو آنکھیں واپس مل جائیں تو سب سے پہلے اسی چھڑی کو پھینک دیتا ہے جس نے اس کو سہارا دیا اس لئے لوگوں کے سہارے بنیں مگر اپنے لئے بھی سوچیں کہ آپ کے بارے میں کسی کو کوئی فکر ہے یا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اس لئے اپنے بارے میں بھی ضرور سوچیں نمبر فور ایموشنل منت بنیں ڈیر جذبوتی سڑھائے ما جوڑے جاں بولے لوگ سادہ دل کے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ ہے ساری دنیا ہی اسی طرح ہے اگر وہ اچھے ہیں تو ساری دنیا اچھی ہے اور وہ ایموشنل ہو کر ان لوگوں کے آگے روتے ہیں اور ان کے آگے اپنی پرابلمز گنواتے ہیں وہ سب کو اپنا مخلص سمجھتے ہیں اپنی کمزوریاں بتاتے ہیں سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ ان کی لائف میں کہاں کہاں سے وہ انسان ویک ہے اور اس کے بعد سننے والے جب بھی اس کو نقصان پہنچاتے ہیں اسی جگہ پر چوٹ پہنچاتے ہیں جہاں پہ وہ آپ لوگ کمزور ہوتے ہیں اس لیے تھوڑا مچھور بنیں ہر کسی کے ساتھ اپنے ذاتی مسئلے بیان نہ کریں ہر کسی کو اپنا دکھڑا نہ سنائیں لوگ کبھی بھی آپ کی مدد نہیں کریں گے ہو سکتا ہے وہ آپ کی باتیں سن کر بہت ہمدرد بن کر سنیں آپ کی باتیں اور اس وقت آپ ایموشنل ہو کر سارا غوار نکال دیں لیکن جب آپ نارمل ہو جاؤں گے تو پھر آپ بھول جاؤ گے لیکن وہ لوگ آپ کی باتیں یاد رکھیں گے آپ کہاں کہاں سے کمزور ہیں اور آپ کی کمزوریوں سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اور جتنا زیادہ آپ ایموشنل ہوتے ہیں لوگ اس کو اتنا استعمال کرتے ہیں اس لیے تو اس کو ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے سادے آدمیوں کو اور کبھی اس کے آگے مظلوم بنا جاتا ہے اور اس کو اپنا غلام بنا لیا جاتا ہے اس لیے آپ کبھی سر اٹھا کر نہیں چل سکو گے کیونکہ لوگ آپ کے ایموشنز کے ساتھ کھل کے اپنا اولو سیدھا کرتے رہیں گے اور آپ کو نقصان پہنچاتے رہیں گے لہٰذا زیادہ ایموشنل مت بنیں سٹرانگ بنیں اور لوگ کبھی مت روئیں نہ لوگوں کے پیچھے باغیں جب آپ لوگوں کے کنٹرول میں آگئے یا آپ کسی کو اپنی کمزوری آپ نے بنا لیا تو اسی دن لوگ آپ کو نچانا شروع کر دیں اس لیے تکڑے بنو میرے دوست اپنی زندگی کو بہتر کریں محنت کریں اور ہمیشہ تن رہیں خوش رہیں آئی ہو کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آئی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے ہو سکتا ہے کہ زندگی میں کسی ایک مسئلہ میں سٹککو کے رہ گیا اور آپ کا شیئر کیا ہوا ایک رول اس کی زندگیوں دل بدل دے بہت شکر ہے